موسیقی وزیراعظم نے خصوصاً طلبہ کیلئے ترجیحی بنیاد پر انٹرنیٹ کی آسان اور ملک گیر رسائی یقینی بنانے کی غرض سے ایک حکمت عمری وضا کرنے کی ہدایت کی ہے سینٹ نے آج ایک قرآداد منظور کی جس میں کرونا وائرس کے خلاف صفحے اول میں لڑنے والے ڈاکٹروں اور معاون طبعی عملے کی قربانیوں کو سراہا گیا سردر نے معیشت کے استحکام کیلئے ای کامرس کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے جاپان نے منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے خصوصاً طلبہ کو انٹرنیٹ کی آسان اور ملک گیر رسائی یقینی بنانے اور اس حوالے سے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے حکمت عملی وضا کرنے کی ہدایت کی ہے اندھوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں علم پر مبنی معیشت کے فروغ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عالی تعلیم کے حوالے سے تحقیقی مرکز کے قیام سے متعلق مختلف مجوزہ منصوبوں پر پیشرفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکز کی جلد از جلد تکمیل کی بھی ہدایت کی تاکہ اس حوالے سے تحقیقی سرگرمیوں کا آگاس ہو سکے آج اسلام آباد میں مختلف معاشی امور کے بارے میں ایک تنگ ٹینک کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ حکومت کی طرف سے دی گئی مختلف آیانتوں کا مقصد غریب اور نادار افراد کو ریلیف اور مدد فراہم کرنا ہے سینٹ نے کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں صفحے اول کا کردار ادا کرنے والے ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کی کوششوں اور قربانیوں کے اعتراف میں آج ایک قرادات منظور کی یہ قرادات محسن ازہر نے پیش کی جس میں اس وبائی مرض کے بڑھتے ہوئے خطرات کے باوجود مریضوں کی بڑی تعداد کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں اور معاون طبی عملے کے مضبط کردار کو سراہا گیا سینٹ میں قائد ایوان ڈاکٹر شہزاد وسیم نے کہا ہے کہ حکومت بلا امتیاد احتساب کے لیے پور عزم ہے ایوان میں نکتہ اعتراض پر ادھارے خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر آدم کے معاونین خصوصی پر اساسے ظاہر کرنے کی کوئی آئینی پابندی نہیں تاہم انہوں نے ایک مثال قائم کرنے کے لیے ایسا کیا صدر ڈاکٹر عارف علوی نے معیشت کے استحقام کے لیے ملک میں ای کامرس کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ای کامرس کے ایک جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی جس میں ملک میں ای کامرس پولیسی کے نفاظ کے حوالے سے لائے عمل کا جائزہ لیا گیا صدر نے کہا کہ ای کامرس چھوٹے اور درمیانے درجہ کے کاروبار کو پاکستان آن لائن مارکیٹ اور بیندر اقوامی ای کامرس پلیٹ فارموں کے ذریعے عالمی منڈیوں کے ساتھ منسلک کر کے وسیع مواقع فرام کرتی ہے جاپان نے منشیات کی سمگلنگ کی روک تھام اور دہشل گدی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے پاکستان میں جاپان کے صفیر مچسودو کینی نوری نے آج اسلام آباد میں ایک تازیتی پیغام میں دو روز قبل بروشتان کے ذل مشخیل میں ازداد منشیات فورس کے حکام پر دہشل گردوں کے حملے کی شدید مضمت کی جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید اور دیگر شدید زخمی ہوئے وزارت قانون اور انصاف کے ترجمان نے وضاحت کی ہے کہ وزارت اس کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو سیکرٹری قانون ہیں اور وزیر آدم عمران خان کے ذریعے چلائی جا رہی ہے جن کے پاس وزارت کا چارج ہے انہوں نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ خبر کہ سابق وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نصیم وزارت قانون میں بیٹھتے ہیں جھوٹی اور غلط ہے کیونکہ وہ کئی دن سے اسلامواد میں ہی نہیں ہیں بھارتی فوج نے جنگ بندی کی ایک بات پھر بلا اشتیار خلافردی کرتے ہوئے کنٹرول لائن کے باگسر سیکٹر میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا ہے فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق بھارتی فائرنگ سے مہتے کا گاؤں کا رہائشی بیس سالہ لڑکا شدید زخمی ہو گیا جس سے ضروری علاج معالجے کے لیے قریبی ہسٹار منتقل کر دیا گیا ہے ایک سینئے بھارتی سفارتکار کو آج دفتر خارجہ طلب کر کے کنٹرول لائن پر قابض بھارتی فورسز کی طرف سے جنگ بندی کی خلافردیوں پر جن میں ایک بے گناہ شہری شدید زخمی ہو گیا پاکستان کی طرف سے شدید احضیاج کیا گیا دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے ایک بیان میں قابض بھارتی فورسز کی طرف سے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانے کی مضمت کی انہوں نے بھارت پر دور دیا ہے کہ وہ دوہزار تین کے جنگ بندی معاہدہ کا احترام کرے اس واقعے سمیت جنگ بندی کی خلافردیوں کے دوسرے واقعات کی تحقیقات کرے اور کنٹرول لائن اور ورکنگ وانڈری پر امن برکار رکھے بھارت پر دور دیا گیا کہ وہ اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ برائے پاکستان اور بھارت کو اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قرائدادوں کے مطابق اپنا فرض ادا کرنے کی اجازت دے اسی کے ساتھ خبریں خط ہوئیں مزید خبروں اور ترجیوں کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلز پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی مرحضہ کیجئے